بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آدیس کا سسلہ حاضر ہے اور اس سے پہلے کہ ہم آدیس شروع کریں آئیے ہم قرآن پاک ایک آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اسے کیا فرما رہے ہیں سورہ بکرہ آیت نمبر دو کا ترجمہ ہے یہ کتاب قرآن اس میں کوئی شک نہیں اس میں ہدایت ہے ان کے لئے جو ڈرنے والے ہیں تو یہ آیت کا ترجمہ آپ نے سنا آئیے اب ہم آدیس کی طرف چلتے ہیں کتاب اور رقاق سے آپ کے لئے احادیث پیش کی جاری ہیں اور صحیح بقاری جو کہ احادیث کی مصطرح ترین کتاب ہے اس سے آپ کے لئے احادیث پیش کی جاتی ہیں پہلی حادیث کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پہلی حادیث کیا ہے حضرت اکبہ بن آمی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک تین آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہت کے شہیدوں کے پاس تشریف لے گئے اور جیسے جنازے کی نماز میں دعا کی جاتی ہے اسی طرح ان شہیدوں کے لئے دعا فرمائی پھر لوٹ کر ممبر پر آئے اور فرمایا لوگو میں تمہارا پیش خیمہ ہوں اور قیامت کے دن تمہارے عامال کی گواہی دوں گا اور خدا کی قسم میں تو جیسے اس وقت اپنے حوث کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں اور میں خدا کی قسم اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد پھر مشرق بن جاؤگے مگر مجھے بڑا در اس بات کا ہے کہ کہیں تم دنیا کی حرس نہ کرنے لگو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حرس میں مقتلع ہونے سے جو ہے وہ ڈر فرمایا اور فرمایا کہ مجھے اس بات کا بڑا ڈر ہے کہ کہیں تم بعد میں دنیا کی حرس اور تمامیں مقتلع نہ ہو جاؤ آئیے اگلی حدیث جانتے ہیں کہ دوسری حدیث کونسی ہے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آخ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے اور دو باتیں اس میں زیادہ ہوتی جاتی ہیں ایک تو مالکی محبت دوسرے طول عمر کے خواہش یہ حدیث آپ نے جانی مالک ہوا کہ جیسے جیسے انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے ویسے ویسے اس کی مالکی محبت اور عمر کی زیادتی کی خواہش بھی پڑھتی جاتی ہے تیسری حدیث جانتے ہیں تیسری حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لئے اللہ نے عذر کا کوئی موقع باقی نہیں رکھا جس کو ساٹھ برس تک دنیا میں محلت دیتی یعنی اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ جس انسان کی ساٹھ برس کی عمر ہو گئی اب اللہ تعالیٰ نے اس پر حجت تمام کر دی اب اس کے پاس کوئی ہیلہ کوئی بہانہ کوئی جواز نہیں کہ اس کے پاس نیک کام کرنے کا وقت موجود نہ تھا آئیے اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں جو کہ اس وقت کی ہماری آخری حدیث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے حضرت نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا اور انسان کا پیٹ مٹی کے سیوار کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو دل سے سچی توبہ کرتا ہے انسان کے پاس اگر دو وادیاں بھی ہوں مال کی تو وہ ہمیشہ تیسری کے خواہش کرے رہا یعنی مال کی حرص اتنی زیادہ ہے انسان میں ساتھ ساتھ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کی مٹی ہی سے اس کا پیٹ بڑھتا ہے یعنی تب ہی اس کی تمہالالت جو ہے وہ خدم ہو پاتی ہے اور اللہ تعالی صرف انہی لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو انہی کی توبہ قبول فرماتا ہے اللہ تعالی تو توبہ سچے دل سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو نہ کرنے کا پخت آزم کیا جائے اور سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی جائے تو یہ تھی آج کی حدیث مجھے امید ہے کہ یہ حدیث آپ کی زندگی میں روشنیاں بکھے رہی ہوں گی میری دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خیر آفیت سے رہیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی مجھ اپنی دعا میں یاد رکھیں گے آپ ان حدیث کو آگے ضرور شیئر کیجئے یہ بھی نیکی کا کام ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے نئے ویڈیوز کے ساتھ آپ سے پھر ملوں گی اللہ حافظ اللہ نگے بان فی امان اللہ